انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سیکیورٹی وفت کا پنجاب سیف سٹی ایتھارٹی کا دورہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم سیف سٹی کا دورہ کیا ہے جہاں پر کیمرے نصب ہیں اور سارے روٹ کا وزٹ کروایا ہے اور لاہور کا وزٹ کروایا ہے پی سی بیو کامز میں چار رکنی برطانوی سیکیورٹی ٹیم نے پنجاب سیف سٹی کا دورہ کیا برطانوی سیکیورٹی وفت میں ریچرڈ سوبال رابرٹ لنچ جان کار اور ریک ڈکاوسن شامل ہیں چیف اپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے برطانوی سیکیورٹی وفت کو بریفنگ دی برطانوی سیکیورٹی نے شہر بیرد میں نصب کیمروں سے منیٹرنگ کا عمل کا بھی جائزہ لیا سیکیورٹی ٹیم کو ائرپورٹ اور سٹیڈیم روٹس ہوتلز پارکنگ پولیس فورس کی انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ ائرپورٹ سے ٹیم ہوتل کیسے پہنچے گی ہوتل سے سٹیڈیم کیسے پہنچے گی پارکنگ کا وزٹ کرایا پولیس فور انتظامات کی بریفنگ دی کہ کتنی نفری ہوگی وفت کو پاکستان دورہ کرنے والی ٹیموں کو دی جانے والی سیکیورٹی کی ویڈیوز بھی دکھائیں جو پہلے پاکستان کی ٹیم کا دورہ کر کے گئی ہیں اسٹیلیا ٹیم ہے ویسٹرن ڈیز کی ٹیم ہے اس سے پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی ان کی بھی سیکیورٹی کا سارا جائزہ ان کو دیا سیکیورٹی وفت کو جدید ٹیکنالوجی کے استعمال و قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تامن کے متعلق بھی بتایا ہے سیکیورٹی وفت کا پنجاب سیف سیٹی ایتھولٹی کے سیکیورٹی انتظامات پر اتمنان کا اظہار اور بڑا پوزیٹیو لی انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہے اور جو جواب دیا ہے اس میں ان کی یہی ہے کہ وہ پوزیٹیو ریپورٹ دیں گے جا کے وہاں پر اور انگلینڈ کی ٹیم کو آنے کی ہدایت کریں گے کہ انگلینڈ کی ٹیم بلکل سیکیور اور سیف یہاں پر کھیل سکتی ہے پاکستان میں تو سیکیورٹی جائزہ لے لیا ہے سارا انہوں نے جو سیکیورٹی کیمرے نرس پہ ہیں اس کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ عبامی یقینی کا اظہار بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم مطمن ہیں اس سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی وفت کا پنجاب میں سیف سیٹیز ایتھارٹی کی سیکیورٹی انضامات پر بھی اتمنان کا اظہار کیا ہے تو ناظرین آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ بتا سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کرنا مجبول یہ گا اس کے ساتھ ہی اپنے میز بند ساکر بنیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ